مانے رہیم السلام علیکم سٹوڈنٹس i hope you all are fine سٹوڈنٹس today we discuss history for پاکستان سٹوڈنٹس last lecture میں ہم نے discuss کیا تھا یینگ شاو پیپل کو آج ہم دیکھیں گے لانگ شین پیپل یہ لانگ شین پیپل کون سے ہوتے ہیں تو جو یینگ شاو پیپل تھے یہ 6000 years ago وینگ ہو ریور کے پاس ان کی first civilization ہوئی تھی اب لانگ شین پیپل جو ہیں یہ 4500 years ago یعنی after یینگ شاو پیپل لانگ شین پیپل کی civilization ہوئی تھی تو اب یہ جو تھے یہ یینگ شاو پیپل سے زیادہ بہتر شکاری تھے ان لوگوں نے پہلی دفعہ چائنہ میں چاول اگائے اور یہ زیادہ ان سے skillful man تھے in making potry یعنی کہ بردن بنانے میں یہ زیادہ skillful تھے اور انہوں نے ہی سب سے پہلے silk یعنی ریشمی کپڑا بنایا after 500 years یعنی about 4000 years ago جو یینگ شاو پیپل ہیں اور لانگ شین پیپل یہ ایک ہی king کے انڈر آگئے یعنی کہ ان کا بادشاہ ایک ہی ہو گیا اور یہ پیپل سے ہیں یہ اکٹھے ہو گئے اور ان کا جو kingdom تھا اس کو چیا ڈینیسٹی کہا جاتا ہے چیا ایک شاہی خاندان تھا ان کو چیا ڈینیسٹی کہا جاتا ہے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس شینگ ڈینیسٹی یہ بھی ایک شینگ خاندان یہ ایک شاہی خاندان تھا یہ 3750 years ago یہ جو ان کی جو ہے یہ سیولیزیشن ہوئی یہ زیادہ انٹیلیجنٹ پیپل تھے اور اور یہ بہت اچھے برطن بناتے تھے اور یہ میٹل کے جو ہتھیار ہیں وہ بناتے تھے یعنی داتوں کے مختلف داتوں کے یہ ہتھیار بنایا کرتے تھے اور یہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ لڑائی میں گزارتے تھے یعنی فائٹنگ میں گزارا کرتے تھے انونشن آف رائٹنگ ان چائنہ یعنی چائنہ میں لکھنے کا آغاز کب ہوا تو چائنہ میں لکھنے کا آغاز کیا تھا شینگ پیپل نے اور ان کا آغاز کیسے وہ تھا کہ جب کسی کو ان میں سے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو یہ اپنے پادری کے پاس اس مسئلے کا حل پوچھنے کے لئے جاتے تھے تو وہ پادری کیا کرتا تھا کسی ہڈی پر یا پھر کسی کچھوے کے شیل پر وہ ان کا پرابلم لکھتے تھا تھا اور اس پر وہ ریڈ ہارٹ میٹل یعنی جب کسی دھات کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ ریڈ ہو جاتی ہے تو وہ اس گرم دھات کو اس ہڈی پر یا کچھوے کے شیل پر مارتا تھا جب وہ ٹوٹ جاتی تھی تو اس میں اس کا آنسر لکھا ہوتا تھا تو ان کی یہ انٹینشن تھی کہ یہ جو آنسر آیا ہے یہ ان کو گوڑ کی طرف سے ملا ہے اس لیے کہ فوٹ اور وائن کو گوڑ کے سامنے یعنی جو ان کے مذہبی خدا تھے ان کے سامنے پیش کرنے کے لئے برطن بنایا کرتے تھے اوکے سٹوڈنٹس اب ہم موف کرتے ہیں اپنے کوشن کی طرف کوشن نمبر فور ہے ہمارا ہاو یینگ شو پیپل ہاؤسیز ور میٹ آف آنسر ہے دیر ہاؤسیز ور میٹ ور رف ہرٹس سم میڈ آف ریور مڈ تیچت ویڈ کوشن نمبر فائف ہے ہمارا کوشن نمبر فور ہے ہمارا آنسر ہے دیر ہاؤسیز ور میٹ آف ریور پیشن نمبر فور ہے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ موسیقی